کہانی کی سروع آتما میں میری اور ڈیویڈ نام کے کپل کو دکھا جاتا ہے وہ کپل بہت زیادہ خوص ہوتے ہیں کیونکہ میری ماں بننے والی ہوتی ہے تب بھی ڈیویڈ اسے بولتا ہے کہ ہمیں گھومنے کے لئے باہر جانا چاہیے تب میری اسے پوچھتے ہیں کہ کونسی جگہ پر تب ڈیویڈ اسے بتاتا ہے کہ وہ جگہ بہت پرانی ہے اور میرے ڈیڈ کی ٹائم کی ہے میرے ڈیڈ مجھے اور میری سسٹر کو وہاں پر لے جایا کرتے تھے اور ساتھی ڈیویڈ اسے بولتا ہے کہ وہاں پر بہت زیادہ گھنے جنگل ہے جو تمہیں بہت زیادہ پسند آئیں گے تب میری اسے پوچھتے ہیں کہ کیا ہم وہاں گھر رینڈ پر لیں گے تب ڈیویڈ اسے بولتا ہے کہ میں نے سوچا ہے کہ میں روبی کروا لوں گا کیونکہ وہاں پر ہمارے علاوہ اور کوئی بھی نہیں موجود ہوں گا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیویڈ اور میری ویکیٹ کیمپنگ کے لئے وہاں سے نکل جاتے ہیں انہوں نے اپنے کار کے پیچھے روبی جوڑ رکھی ہوتی ہے جس کے اندر وہ اپنا سارا دین گجا رہیں گے اس کے کچھ ٹائم بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک گھنے جنگل کے اندر آ جاتے ہیں جہاں پر آس پاس میں کوئی بھی نہیں ہوتا اس کے بعد میری اپنے کار سے اترتی ہے اور بولتی ہے کہ واو یہ نجارہ کافی زیادہ اچھا ہے میری کو وہاں کا نجارہ دیکھ کر کافی زیادہ اچھا لگتا ہے لیکن اسے وہاں پر ساس لینے میں تھوڑی تکلیف ہوتی ہے اس کے بعد ڈیویڈ میری کو ایک سرپرائز دینے کے لئے اس کی آنکھوں پر پٹی بان دیتا ہے لیکن وہ میری کو ایک کیس دے دیتا ہے اور وہاں سے باہر چلا جاتا ہے اس کے بعد رات ہو جاتی ہے اور دونوں آگ کے سامنے بیٹھ کر انجوائی کر رہے ہوتے ہیں ڈیویڈ گٹار بچا رہا ہوتا ہے اور میری ڈانس کرتی ہے اور کچھ ٹائم بعد وہ دونوں کھولی جگہ پر جا کر سو جاتے ہیں پھر صبح ہوتے ہی میری کی آگ کھل جاتی ہے اور ہم دیکھ پاتے ہیں کہ میری کو ساس لینے میں ابھی بھی تکلیف ہو رہی ہے جس کاران سے وہ جلدی سے روبی کے باہر جا کر کھڑی ہو جاتی ہے تب ہی اسے دکھائے دیتا ہے کہ دور سے ایک کار آ رہی ہے جس کاران سے وہ ڈر جاتی ہے اور روبی کے اندر چلی جاتی ہے پھر وہ ونڈو سے دیکھتی ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ وہ سوین سے چار لوگ نکلے ہیں جس میں سے ایک لڑکی ڈول کی طرح کافی خطرناک دیکھ رہی ہوتی ہے اس کے بعد میری ڈیویڈ کو اٹھاتی ہے اور اسے ساری بات بتاتی ہے تب ہی اچانک سے کوئی روبی کا گیٹ نوک کرتا ہے اور ڈیویڈ گیٹ کھلنے جاتا ہے تو گیٹ پر دو لڑکیا ہوتی ہیں اس میں سے ایک لڑکی اپنے اور اپنے ٹیم کے بارے میں بتا رہی ہوتی ہے وہ بتاتی ہے کہ میرا نام میلی ہے اور اس کا نام بیکا ہے اور جو پیچھے دو لوگ ہیں ان کا نام ایلمر اور ایمی ہے اس کے بعد ڈیویڈ بھی اپنے اور میری کے بارے میں ان دونوں کو بتا دیتا ہے اور ساتھ ہی وہ دونوں لڑکی ان کی فیملی کے اور سے انہیں نائٹ میں کیمپنگ اور کافی کے لئے انویٹیسن دے دیتی ہے جس پر ڈیویڈ اور میری وہاں جانے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں اس کے بعد ڈیویڈ اور میری جنگل میں کچھ پچھر کو کلک کرنے کے لئے چلے جاتے ہیں لیکن دبی اچانک سے میری وہاں جانے کے لئے منع کر دیتی ہے اور ڈیویڈ کو جلدی سے جا کر واپس آنے کے لئے بولتی ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیویڈ وہاں سے چلا جاتا ہے اور کچھ ٹائم بعد روبی کا گیٹ کوئی نوک کرتا ہے جب میری وہاں پر گیٹ کھولتی ہے تو وہاں پر نیلی کھڑی ہوتی ہے نیلی اسے بیر کا ڈھکن کھولنے والا اوپنر مانگنے کے لئے آئی ہوتی ہے اس کے بعد میری اسے وہ اوپنر لاکر دے دیتی ہے اور تب ہی نیلی اسے بولتی ہے کہ تم یہاں پر کیوں آئی ہو تب نیلی اسے بولتی ہے کہ ایمی کو باہر رہنا بہت زیادہ پسند ہے اس لئے ہم ویکنڈ پر یہاں پر آئی ہیں اس کے بعد نیلی اسے بولتی ہے کہ آؤ میں تمہیں سب سے انٹریڈوس کرواتی ہوں دوسری طرف ہم ڈیویڈ کو دیکھتے ہیں جو کی پکچر کلک کر رہا ہوتا ہے اور کچھ ٹائم بعد وہاں پر بیکا بھی آ جاتی ہے اور بیکا کے من میں کچھ اور ہی چل رہا ہوتا ہے بیکا اسے بولتی ہے کہ یہ جگہ پوٹوگراپک کے لئے ٹھیک نہیں ہے پھر بیکا اسے بولتی ہے کہ چلو میں تمہیں ایک جگہ پر لے چلتی ہوں جہاں پر تم بہت اچھے سے پچر کلک کر سکتے ہو تب ہی ڈیویڈ اسے بولتا ہے کہ میں میری سے وعدہ کر کے آیا ہوں کہ میں جلدہ ہی واپس لوڈ جاؤں گا تب ہی بیکا ڈیویڈ کو اس جگہ پر لے جاتی ہے اور وہاں لے جا کر ڈیویڈ کے ساتھ فلٹ کرنے لگتی ہے اور اس جگہ پر ڈیویڈ کو لے جا کر بولتی ہے کہ تم میری بھی پوٹو لو اس کے بعد ڈیویڈ فوٹو کچھنے لگتا ہے اور ساتھی ساتھ بیکا اپنے کپڑے اتارنے لگتی ہے پھر ڈیویڈ اسے بولتا ہے کہ بیکا ہمیں یہاں سے چلنا چاہیے اس کے بعد وہ ڈیویڈ کے پاس آتی ہے اور اسے فوٹو دکھانے کے لئے بولنے لگتی ہے اور اس کے بگل میں چپک کر بیٹھ جاتی ہے اس کے بعد نیلی میری کو اپنے ساتھ باہر لاتی ہے اور ایمی سے انٹروڈوس کرواتی ہے پھر میری ایمی کو بولتی ہے کہ تمہاری ڈریس کافی زیادہ سندر ہے جس کے جواب میں ایمی اسے کچھ بھی نہیں بولتی تب نیلی اسے بولتی ہے کہ ایمی تھوڑا کم بولتی ہے جس کاران سے وہ چوب ہے خیر تم یہاں پر بیٹھو ایمی بہت اچھی مساج کرتی ہے جس کاران سے وہ تمہاری بھی مساج کر دیں گی پھر کچھ ٹائم بعد ڈیویڈ اور بیکا جنگل سے واپس آ جاتے ہیں اور رات میں سبھی لوگ مل کر انچوائے کرنے لگتے ہیں بیکا نیلی اور ایلمہ ڈرنک کر رہے ہوتے ہیں دراصل لوگوں کا پلان ہوتا ہے میری کو ڈیویڈ سے الگ کرنے کا اس کے بعد سین سپٹ ہوتا ہے اور میری نیند سے جاگتی ہے جب میری کی نیند کھلتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ اس کے پاس ڈیویڈ نہیں ہے اور اسے اس کی ہی روپی میں کسی نے چین سے بان دیا ہے دراصل ایک کام وہاں پر آئی سائکو فیملی کا ہوتا ہے پھر تھوڑی ہی دیر میں وہ چاروں لوگ روپی کے اندر آ جاتے ہیں اور میری کو بولتے ہیں کہ ڈیویڈ ہمارے کپچے میں ہے تم نے اگر کوئی بھی غلط حرکت کری تو ڈیویڈ یہاں پر جندہ نہیں بچیں گا پھر ایک ایک کر کے سبھی لوگ وہاں سے چلے جاتے ہیں اور سبھی کے جانے کے بعد میری اس چین کو کھولنے کی کوشش کرنے لگتی ہے وہ کافی کوشش کرتی ہے لیکن وہ چین نہیں کھل پاتی اس کے بعد وہ روپی کے سن روپ سے دیکھتی ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ باہر کوئی بھی موجود نہیں ہے اس کے کچھ ٹائم بعد جب میری بینڈو سے دیکھتی ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ ایمی جس نے کی عجیب سے ڈال کی کپڑے پہنے ہوتے ہیں وہ روپی کے اندر فروٹس لے کر آ رہی ہوتی ہے جس کاران سے میری سب کچھ ٹھیک کر کے وہاں بیٹھ جاتی ہے تب ہی ایمی وہاں پر آتی ہے اور فروٹس رکھ کر وہاں سے جانے لگتی ہے تب میری اسے بولتی ہے کہ کیا ایمی تم ٹھیک ہو مجھے پتا ہے کہ تم ان لوگوں سے الگ ہو تم ایک اچھی انسان ہو کیا تم میری مدد کروں گی جس پر ایمی کچھ بھی نہیں بولتی اور وہاں سے چلی جاتی ہے اس کے بعد میری وہاں سے بھاگنے کا پلان بناتی ہے اور چین میں لگے لوگ کو ایک پین کی مدد سے کسی طرح کھول لیتی ہے اس کے بعد وہ ان کے گھر کے پاس جاتی ہے اور دیکھتے ہیں کہ وہاں پر سب کچھ سانتا ہوتا ہے اس کے بعد وہ لوگ کی چابی ڈال کے اندر سے کسی طرح نکال لیتی ہے اور لوگ کو کھلنے لگتی ہے جب وہ لوگ کھلتی تو وہاں پر اسے ڈیویڈ دکھائی دیتا ہے اور ڈیویڈ کو دیکھ کر میری کافی جدہ رونے لگتی ہے تب میری ڈیویڈ کو بولتی ہے کہ میں تمہیں کسی بھی طرح یہاں سے لے جاؤں گی تب میری کو احساس ہوتا ہے کہ کوئی وہاں پر آ رہا ہے جس کاران سے میری ڈیویڈ کے بیٹ کے نیچے چھپ جاتی ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر بیکا آتی ہے اور ڈیویڈ کے ساتھ سیکس کرنے کی کوسس کرتی ہے وہ آتے ہیے ڈیویڈ کے اوپر بیٹ جاتی ہے اور اسے سیڈیوز کرنے کی کوسس کرتی ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بیکا کو مارنے کے لیے میری نیچے سے نکلتی ہے اور اسے مارنے کے لیے ہتھیار اوپر اٹھاتی ہے لیکن پیچھے سے نیلی آ جاتی ہے اور میری کا گلہ پکڑ کر اسے نیچے گرا دیتی ہے پھر نیلی میری کو کھیچ کر باہر لے جاتی ہے اور اسے ایک لکھڑی کے باکس میں پیک کر دیتی ہے پھر صبح ہو جاتی ہے اور میری دیکھتی ہے کہ اس کے باکس کے باس کوئی آ رہا ہے نیلی وہاں پر آتی ہے اور اس کے باکس کے اندر پانی ڈالنے لگتی ہے اس اب کرتے ہوئے ایمی وہاں پر چپ چپ کھڑی دیکھ رہی ہوتی ہے اور نیلی اور بیکا اس کے اوپر پانی ڈال رہے ہوتے ہیں اور کچھ ٹائم بعد اسے واپس لے جا کر روبی کے اندر بند کر دیتے ہیں اس کے بعد نیلی اسے ایک فوٹو دیتی ہے جس کے اندر ڈیویڈ ہوتا ہے اور ہم دیکھ پاتے ہیں کہ ڈیویڈ کے چہرے پر ایک کٹ لگا ہوتا ہے اور نیلی اس فوٹو کو میری کے سامنے چھپکا دیتی ہے اس کے بعد بیکا میری کو پکڑتی ہے اور اس کا فیک آرمہ نکال کر وہاں سے چلی جاتی ہے اس کے بعد سین سپٹو ہوتا ہے اور ہمیں رات کا سین دکھا جاتا ہے جہاں پر ایلمڈ روبی کے اندر آ جاتا ہے ایلمڈ کے ہاتھ میں ایک پلیٹ ہوتی ہے جس کے اندر کھانا ہوتا ہے اور وہ میری کو بولتا ہے کہ آج رات کے لیے تمہیں یہی کھانا پڑیں گا اس کے بعد ایلمڈ میری کو اپنے پاس بلانے لگتا ہے اور ساتھ میں کھانے کھانے کے لیے بولتا ہے اس کے بعد ایلمٹ اپنا ہاتھ کاٹ لیتا ہے اور اس کھانے کے اندر اپنے کھون کو ملا دیتا ہے اور اس کھانا کو دھیرے دھیرے کھانے لگتا ہے اس کے بعد ایلمٹ اس کھانے کو اپنے موپر بھی لگا لیتا ہے اور میری کو غلط طریقے سے پکڑنے لگتا ہے تب ہی میری جور جور سے چلانے لگتی ہے جس کی آواز سن کر ایمی وہاں پر آتی ہے اور ایلمٹ کو وہاں سے بھگا دیتی ہے اور میری اسے بچانے کے لئے تھینکس بولنے لگتی ہے اس کے بعد میری اس سے بولنے لگتی ہے کہ ایمی مجھے تم سے بات کرنا ہے مجھے تمہارے ہیلپ کی ضرورت ہے اس کے بعد وہ دونوں جیس کھلنے لگ جاتے ہیں تب ہی میری کی نظر ایمی کی گلے میں ٹنگے لوکٹ کے اوپر پڑتی ہے اس لوکٹ کے اندر شابی ہوتی ہے اور یہ وہی شابی ہوتی ہے جس کمرے میں ڈیویٹ لوک ہے وہ اس شابی کو لینے کی کوسیز کرتی ہے لیکن تب ہی ایمی اسے پکڑ لیتی ہے تب ایمی اسے بولتی ہے کہ میری تم بہت زیادہ سندر ہو جس پر میری اسے تھینکس بولتی ہے اور ایمی وہاں سے چلی جاتی ہے اس کے کچھ ٹیم بعد میری وہاں پر سو جاتی ہے اور ایمی اس کے کمرے میں دوبارہ آتی ہے ایمی وہاں پر آ کر اپنے گلپس اتار دیتی ہے اور اسے چھونے کی کوسیز کرتی ہے اور میری کے لیک پر مساج کرنے لگتی ہے جسے دیکھ کر ہمیں لگتا ہے کہ ایمی میری کی ہلپ کرنا چاہتی ہے پھر نیکسٹ مورننگ ہم دیکھتے ہیں کہ نیلی کوپی پی رہی ہوتی ہے اور بیکہ ایکسرسائز کر رہی ہوتی ہے پھر اس کے بعد رات ہو جاتی ہے اور نیلی میری کے کمرے میں آگر اسے بولتی ہے کہ جو بات تم نے ایمی سے پوچھی تھی میں اس کا جواب دینے آئی ہوں کیونکہ یہ بات تمہارے لئے بہت زیادہ امپورٹنڈ ہے پھر نیلی اسے تھری پیکننسی کرٹ دکھاتی ہے اور میری کو بولتی ہے کہ یہ والا تمہارا ہے اس کے بعد نیلی وہاں سے چلی جاتی ہے پھر کڑ دیکھنے کے بعد میری کو پتہ چلتا ہے کہ وہ بھی پریگنٹ ہو چکی ہے اور اسے ہمیسہ روبی میں رکھا جاتا ہے اور اسے کھانا بھی روج ایمی دینے کے لئے وہاں پر آتی ہے اور کئی دنوں تک ایسا ہی چلتے رہتا ہے اور ہم دیکھ پاتے ہیں کہ نیلی اور بیکہ اپنی پریگنٹ ہونے کی کافی زیادہ خوشی منا رہی ہوتی ہے اب میری پریگنٹ ہوتی ہے جس کاران سے وہ کچھ بھی نہیں کر پاتی اور سارا ٹائم روبی میں ہی بتاتی ہے تب ہی میری کی نظر کھڑکی کے پاس جاتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ایلمر پیڈ کاٹ رہا ہوتا ہے اور بیکہ باہر ایکسرائز کر رہی ہوتی ہے تب میری دیکھتی ہے کہ بیکہ کا پیڈ بہت جاتا باہر نکلا ہے تب ہی بیکہ کو اچانک سے بہت جاتا درد ہوتا ہے اور وہ چھلانے لگتی ہے تب ہی ایلمر اس کے پاس دوڑ کے آتا ہے اور اسے سمالنے کی کوسز کرنے لگتا ہے اس کے بعد ایلمر روبی کے اندر گن لے کر آتا ہے اور میری کو بولتا ہے کہ چلو ورنہ میں تمہیں سوٹ کر دوں گا اس کے بعد میری کو ایک روم کے اندر لے جاتا ہے جہاں پر بیکہ اولٹی لیٹی ہوتی ہے تب نیلی اسے بولتی ہے کہ تمہیں ایک کام آتا ہے کیونکہ تم ایک نرس ہو تب میری اسے بولتی ہے کہ مجھے یہ کام نہیں آتا اس کے بعد نیلی اس کے ہسپنڈ کا مین پارٹ کٹ کر لانے کے لئے بولتی ہے جس کانا سے میری بہت زیادہ ڈر جاتی ہے اور ان کی ہلپ کرنے کے لئے تیار ہو جاتی ہے میری اسے کپڑا اور گرم پانی لانے کے لئے بولتی ہے لیکن بیکا کا بچہ ہوتے ہوتے بیکا کی ڈیٹ ہو جاتی ہے لیکن ایمی وہاں پر آتی ہے اور اسے پکڑ کر روبی کے اندر لے جاتی ہے اس کے بعد میری ونڈو سے دیکھتی ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ ایلمر وہاں سائیڈ میں کٹا خود رہا ہوتا ہے اور وہاں پر بیکا کی ڈیٹ باڈی بھی رکھی ہوتی ہے اس کے بعد رات ہو جاتی ہے اور میری روبی کے اندر سو رہی ہوتی ہے تب ہی میڈ نائٹ میں کوئی اس کی چین اوپر سے کھیچنے لگتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ ایلمر ہوتا ہے پھر ایلمر کسی طرح اندر آ جاتا ہے اور روبی کو ٹوچر کرنے لگتا ہے پھر ایلمر اسے بولتا ہے کہ تم نے اسے کیوں نہیں بچایا اور اب میں تمہیں ٹوچر کر کے تمہارا بہت برا حال کر دوں گا اس کے بعد ایلمر اس کے ساتھ انٹیمیٹ ہوتا ہے اور اسے بہت زیادہ ٹوچر کرتا ہے وہ رات بھر ایسا ہی کرتا ہے اور ہم دیکھ پاتے ہیں کہ صبح میری بہت سپڑی ہوتی ہے تب ہی روبی کے اندر ایمی آتی ہے اور میری کو لیٹا دیکھ کر ایمی کو لگتا ہے کہ ایلمر نے اس کے ساتھ کچھ کیا ہے جس قرآن سے ایمی بھاگتے ہوئے آتی ہے اور ایک اوٹ کٹر اڑھا کر الور کو بہت بری طرح مار اڈالتی ہے میری یہ سب نظرہ روبی کے اندر سے دیکھ رہی ہوتی ہے پھر ہم دیکھتی ہے کہ وہاں پر کوئی لیڈی آتی ہے اور ایمی کی ڈال کو گن سے سوٹ کر دیتی ہے اور وہ لیڈی آ کر ایمی کو بولتی ہے کہ اب یہ نہیں بولیں گی دراصل یہ لیڈی ایمی کی ماں ہوتی ہے وہ لیڈی میری کو وہاں کھڑا دیکھ لیتی ہے اور میری کو باہر آنے کے لیے بولتی ہے اور ساتھ ہی اسے دھمکی دیتی ہے کہ اگر تم باہر نہیں آئی تو میں تمہیں سوٹ کر دوں گی اس کے بعد میری وہاں سے باہر آتی ہے اور وہ لیڈی اسے بولتی ہے کہ تمہارا بائی فرنڈ بہت زیادہ خوبصورت ہے اس کے بعد وہ لیڈی نیلی کو اس کے بائی فرنڈ کو ڈینر کے لیے تیار کرنے کے لیے بولتی ہے اور ساتھ ہی گرم پانی تیار کرو میں تمہیں نئی چندگی دوں گی بس تمہیں ایک کام کرنا ہے تم صرف کار کی چابی لاکر مجھے دے دو پھر ایمی گھر کے اندر جاتی ہے اور گھر کے اندر سے گن اور کار کی چابی لانے لگتی ہے جب وہ واپس آ کر روبی میں دیکھتی ہے تو میری چین سے فاسی لگ کر سوسائٹ کرنے کی ایکٹنگ کرنے لگتی ہے جسے دیکھ کر ایمی بہت چطہ در جاتی ہے اور اس کے گلے میں سے چین کو نکال دیتی ہے اس کے بعد میری اسے مار دیتی ہے اور گن لے کر روم کی طرف نکل جاتی ہے وہاں جانے کے بعد اسے ایک آواز سنائے دیتی ہے جو کہ ڈیویڈ کے روم سے آ رہی ہوتی ہے جب میری وہاں پر جاتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ وہ لیڈی ڈیویڈ کے ساتھ سیکس کر رہی ہوتی ہے تب میری وہاں پر پہنچ جاتی ہے اور میری اس کے پر گن تان دیتی ہے اس کے بعد وہ لیڈی کسی طرح موقع دیکھ کر وہاں سے بھاگ جاتی ہے بھاگتے ہوئے میری اس پر گن چلا دیتی ہے جس کی آواز سن کر نیلی وہاں پر آ جاتی ہے تب ہی نیلی پیچھے سے آ کر میری کو دھکا دے دیتی ہے جس کاران سے میری وہاں پر گر جاتی ہے میری کے گرتے ہی گولی چلنے کی آواز آتی ہے اور گولی نیلی کے پیٹ میں لگتی ہے اور وہ گولی ڈیویڈ نے چلائی ہوتی ہے اس کے بعد میری کسی طرح کھڑی ہوتی ہے اور ڈیویڈ کو سہرہ دے کر باہر لاتی ہے اور باہر آ کر میری دیکھتی ہے کہ وہ لیڈی کار سے بھاگ رہی ہے اس کے بعد میری ڈیویڈ کو کار کے اندر لاتی ہے اور اسے وہاں پر بیٹھا دیتی ہے اس کے بعد میری رویڈ کے اندر جاتی ہے اور ڈیویڈ نے اسے جو گپٹ دیا تھا وہ وہاں پر لاتی ہے تب ہی نیلی وہاں پر آ کر میری کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن میری اسے فائنالی مار ڈالتی ہے اس کے بعد میری کار کے اندر آتی ہے اور ڈیویڈ کا دیا ہوا گپٹ کو اپن کرنے لگتی ہے اس گپٹ میں سے ایک رنگ نکلتی ہے جو کی میری پہن لیتی ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایمی ابھی تک جندہ ہے اور وہ پیچھے سے وہاں پر آ جاتی ہے پھر ایمی وہاں پر بولنے لگتی ہے کہ اب میں دیکھ سکتی ہوں اور اے سب بولتے ہوئے وہ تیز دوڑ کر اسی گھر میں واپس جاتی ہے اور وہاں پر جا کر سارے سامان کو ادھر ادھر فیکنے لگتی ہے دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ میری کے ڈیلیوری کا ٹائم ہو چکا تھا اور اس کے پاس ڈیویڈ ہوتا ہے جو کی اس کی مدد کر رہا ہوتا ہے اور لاسٹر میں میری کو ایک بیوی ہوتا ہے جسے دیکھ کر وہ دونوں بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں اور اسی کے ساتھ یہ مووی یہی پر ختم ہو جاتی ہے تو دوستو اگر آپ کو اس مووی کی ایکسپلینیشن پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے باقی میں ملوں گا آپ سے نئی ویڈیو میں کب تک کے لئے لاؤویو ٹیک کیر بائی بائی